بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایسے بہت سارے اثرات ہیں جو کہ موسم کی چینج ہونے کے ساتھ ساتھ رونما ہوتے ہیں ان اثرات سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں یا پھر ان کو ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کوپ اپ کیسے کیا جا سکتا ہے یقینا یہ کہیں نہ کہیں ہمیں پریشان بھی کرتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں اور جب سردیوں کی بات آتی ہے موسم سردی کے بات آتی ہے موسم سرما جب ہم جس میں داخل ہو چکے ہیں اب اس کی بات آتی ہے تو ایسے میں ہر کو یہ کمپلین کرتا ہوا دکھائی د کہ میری جلد خوشک ہو رہی ہے مجھے ڈرائنس کا ایشیو ہے میری سکیلپ ڈرائی ہو رہی ہے بال جھڑ رہے ہیں میری جو ہے وہ سکن پر ایسے کھردری ہو رہی ہے سوفٹ نہیں رہی سوفٹنس ختم ہو گئی ہے ڈل ہوتی جا رہی ہے کمپلیکشن ڈل ہو رہا ہے یہ بہت سارے ایسے ایشیوز ہیں جو بچوں بڑوں خواتین مرد حضرات سب کے ساتھ ہوتے ہیں موسم کی چینجنگ کے دوران اور جب سردی کی بات کرتے ہیں تو یقینا خوشک ہم آئ ہیں تو موسم خوشک ہے اور اسی کے اثرات ہماری جلد پہ اسی طریقے سے رونما ہوتے ہیں کہ خوشکی کی سب جو ہے وہ کمپلین کرتے ہیں ڈرائنس ہے ڈلنس ہے سکن ریشز ہو رہے ہیں سکن پھٹ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے ایون ہاتھوں کی جو سکن ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اندر کوئی نہ کوئی کریکس پڑ رہے ہیں ان کے فیس پہ جہاں وہ چیکس کی اگر بات کریں کیونکہ بچوں نے صبح سکول جانا ہوتا ہے اور ایک دم سے جب وہ باہر نکلتے ہیں اپنے گھروں سے تو ان کے چیکس صرف ریڈ نہیں ہوتے ہیں وہاں ڈرائنس کے پیچز بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سکن کریک ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسا کھیوں ہوتا ہے یہ کھی نہ نہیں ہے سردی کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایسے میں ہمیں کرنا کیا ہے یہ ہے جی ہمارا آج کا ٹاپک کی موسم سرما میں اپنی جلد کی حفاظت کو ممکن کیسے بنا سکتے ہیں اس پر ان ڈیٹیل آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے نہ صرف بچوں کے حوالے سے بلکہ بڑوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی خواتین کے حوالے سے بات ہوگی مرد حضرات جن کا ایکسپوئیر باہر بہت زیادہ ہوتا ہے جو فراد جو ہیں وہ بائیک استعمال کرتے ہیں سکوٹرز استعمال کرتے ہیں ان کی لئے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی جلد کی حفاظت کو یقینی بنایا اور جلد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جب ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں بہت زیادہ لوگ دھوپ میں بیٹھنے کے ش ہوتے ہیں دیفینیٹلی سردی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یوسٹ ہوتے ہیں کہ ہر دوپہر کو انہوں نے دھوپ میں بیٹھنا ہے وہیں پہ دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اپنی جو ہے مارننگ ٹائم یا پھر اپنا میڈ ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ انجوائے بل بھی بنانا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنی سکن کی حفاظت کرنے کیونکہ سن ٹائننگ کے بہت زیادہ ایشوز آ جاتے ہیں جب ہم د ہوپ میں ڈائریکٹ ایکسپوئر ہمارا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی اثر ہوتا ہے اور وہ سن ٹائننگ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سکن ٹائن ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر ہم یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈرائنس تو تھی تھی لیکن ہمارا کمپلیکشن بھی ڈل ہوتا چلا جا رہا ہے اب ایسا کیوں ہو رہا ہے یقیناً ایسا اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم کچھ ایسی انگریڈینٹس کچھ ایسے اسنشلز جو کہ ہم سب کے لیے ل لگانا استعمال کرنا ضروری ہے ان کا استعمال نہیں کر پا رہے ہو اور پھر ہم اسی کے ساتھ اگر فردر دیکھیں تو وہ لوگ جنہیں پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی کمپلیکشنز ہیں سکن ایشیوز ہیں ان کے لیے یہ موسم کس قدر تھوڑا سا مشکل لے کر آتا ہے یا ان کے وہ کس طرح سے ایفرٹ کرنی ہے انہیں کس طرح سے اپنی جلکی حفاظت کو یقینی بنانا ہے یہ بھی آج کا ہمارا فردر ٹاپک ہوگا کہ جس کو ہم ان دیفت چانیں گے کہ اگر کچھ ایسے افراد جن کو سکن کا آلریڈی کوئی ایشیو ہے کوئی سکن ڈیزیز ہے انہیں کس طرح سے اپنی سکن کی حفاظت کرنی ہے اور کس طرح سے ایکسپرٹ سے کنسلٹ کرنا ہے ایکسپرٹ کی جب بات آتی ہے تو یقینا ہماری ملاقات جب ہوتی ہے ایکسپرٹ سے ساتھ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایسے ایشیوز کو ڈسکس کیا جائے جو کہ کومنلی سننے میں آ رہے ہیں جو کہ ہر وقت ہم سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو اس پرابلم میں وہ گرفتار ہے یا اس پرابلم کا شکار ہے تو پھر ان بہن بھائیوں کی ہم نے ہیلپ کس طرح سے کرنی ہے یہی ہم آج کے پروگرام میں بھی ان ڈیٹیل جانیں گے لائف پروگرام میں تو آپ بھی لائف پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لائف کال کر کے اور ہمارے جو ایکسپرٹ ہوں گے ان سے جان سکتے ہیں اپنی سکن کی حفاظت کے حوالے سے جانا چاہیں کوئی سکن ایشیو ہے کوئی سکن ڈیزیز ہے اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں اپنے بچوں کی سکن کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں خواتین اپنی جلد کے حفاظت کیسے کر سکتے ہیں بیوٹی کانشنس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی جلد کی حفاظت کو یق کینی کیسے بنا سکتے ہیں آپ بھی لائف پارٹیسپیٹ کریں ہمارے ایکسپرٹ سے جانیں اپنے سکن ایشیو کے حوالے سے مرد حضرات بھی جان سکتے ہیں ملاقات کراتے ہیں آپ کے آج کے ہمارے جو ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں یقینا سکن سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر مباشر دھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم کرنا چاہوں گے اسلام علیکم ویلکم اسلام تینکیو میڈم اچھا سانس کی تکلیف آتی ہے وہ کسی موسم کے ساتھ رلیڈ کرتی ہے یا ہر وقت آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے نہیں سر موسم سرمہ میں سردیوں کے جب بائیک بہرہ چلاتا ہوں اس وقت اچھا اس طرح ہے کہ جو ہوتا کہ ہے کہ سردیوں میں آپ کا پولنڈ سراؤننگ انوائرمنٹ میں بڑھ جاتا ہے دو کہ یہ پلمونالوجی کا کوئسٹن ہے لیکن میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں صحیح ہے ڈاک صاحب کیا سجسٹ کریں گے عمر صاحب آپ پروگرام دیکھتے رہی ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جی ڈاک صاحب آپ سجسٹ کرتی تھے ہاں میں آپ کو یہ سیس کروں گا کہ آپ ایک تو یہ کہ آپ جو پروپر کنسلٹنٹ جو پلمونالوجیسٹ ہیں جو پھپڑوں والے ڈاکٹر ہیں ان سے کنسلٹ کریں اور جو وہ مینڈیکیشن دیں اس کو اکارڈنگلی آپ یوز کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ اس طرح کا مفلر یوز کریں کچھ کریں تو جو آپ کا مو اور ناک ہے اس کو کلوز بلکل نہ کریں تاکہ جو آپ کو فانس کے پرابلم آ رہا ہے وہ نہ ہو اچھا ڈاک صاحب ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ نے خود یہ بات کی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو سویٹر سے یہ مفلر سے یا گرم ٹوپی استعمال کرنے سے ان سے بھی الرجی ہوتی ہے اور ان سے بھی وہ کہتے ہیں کہ یا تو ایرٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ خارش کا ایشو آگیا ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا 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 ہے کہ ہماری باڈی کی جو سکین ہوتی ہے ہماری سکین ہوتی ہے وہ کسی بھی سپیسفک کپڑے کے ساتھ کسی بھی سپیسفک کارٹنگ کے ساتھ الرجی ہو جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں الرجی کونٹیک ڈرمٹائٹس اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اس کے ساتھ ایکسپوز ہوتا ہے اس کو سوٹی کپڑے سے ہو گئی ہے ریشمی سے ہو گئی ہے بلکل کسی بھی ایسی سٹف سے ہو گئی ہے تو اس کا ہمارے پاس ٹھیٹمنٹ اوپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکسپوئر کو ہم نے رکنا ہوتا ہے ٹھیک اس کے سوٹی سے ہو رہی ہے تو وہ سوٹی کپڑا نہیں پہنے گی میں نے بچوں میں بھی دیکھی ہے کہ بچے سویٹر نہیں پہن سکتے ہیں ان کو سویٹر پہنے دیں اور بہت زیادہ ریشمی سے ہو گئی ہے تو وہ بول سے ہو سکتا ہے بول سے ہو سکتا ہے مطلب یہ دیپنس کہ کس کپڑے سے یا کس سٹف سے کس کو ہو رہا ہے تو اس لئے ہمارے پاس جو آپشن ہوتی ہے یہ کہ فر ٹائم بینگ تو ہمارے ڈاکٹر کے پاس آئیں گے ہم ٹریٹ کر دیں گے لیکن اگر دوبارہ وہ چیز وہ پہنیں گے یا سپوس کہ اس سے کریم سے بھی ہوتی ہے اسی ایسے لیکوڈ سے بھی ہوتی ہے ایون کے خواتین میں ایسا ہوتا ہے جیولری سے بھی ہوتی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ بہت واس ٹاپک ہے اور میں چاہوں گی کہ ہم اس کو ان ڈیٹیل ڈاکٹر صاحب سے جانے کہ جن لوگوں کو کپڑوں سے الیرجی ہے یا سکین ایشوز ڈیویلپ ہو رہے ہیں جیولری کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایسے جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اورنمنٹس خواتین نہیں پہن سکتی ہیں اس کی کیا ریزن ہے اس کا کیا علاج ہے اس کا کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے ہم بات کرتے کہ بعض لوگ سردیوں میں یہ کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی خاص قسم کے کپڑے سے ان کو الیرجی ہے وہ سویٹر نہیں پہن سکتے ہیں وہ مفلر نہیں اوڑ سکتے ہیں وہ ماسک نہیں لگا سکتے وہ گرم ٹوپی کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں ایریٹیشن ہوتی ہے سکن الرجی ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو سیلونز میں جاتی ہیں وہاں بھی ہمیں یہ کمپلین نظر آتی ہے کہ کسی خاص قسم کی کریم سے کسی فیشل ٹریٹمنٹ سے انہیں الرجی ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ کمپلین یہ یقیناً سردیوں میں بڑھ جاتی ہیں ان کا کیا حل ہے سردیوں میں جس طرح میں نے پہلے بتایا نا آپ کو کہ سکن ڈرائی ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں ہم جب بھی آپ کی سکن ایسے کسی بھی سٹف کے ساتھ ٹچ ہوگی جس سے آپ کی سکن الرجی ہو چکی ہوئی ہے تو دوبارہ الرجی ریسپونس آ جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پھر اچھنگ بھی ہوتی ہے پیچز بھی بنتے ہیں اور اس طرح جوابداریاں سیمٹم اس طرح سے ہو جاتا ہے اچھا اس میں یہ آرڈینس کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ صرف کسی سٹف سے نہیں ہوتا صرف کپڑے سے نہیں ہوتا اور یہ نہیں کہ آپ کو کچھ چیز پہنیں گے تو ہوگا یہ آپ کو کوئی اورنامنٹ یا جیلری یا جو آرٹیفیشل جیلری یوز کرتے ہیں ایون کے گولڈ سے سیلور سے ہو جاتا ہے لیکن گولڈ سیلور سے چانسز کم ہوتے ہونے کے آرٹیفیشل جیلری کے زیادہ ہم نے کیسے دیکھا آپ سے ہی کنٹینیو کر رہے ہیں ہم ایک کالر ہیں ہم آئے ساتھ کال راپ ہو گئے دوبارہ کال کریں جانا چاہیں جی دوبارہ کال کریں جانا چاہیں جہاں پر بازو پر جہاں جہاں مہندی لگی ہوتی ہے وہاں بلیسٹر سے بن جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے وہ بھی ہی ہوتا ہے کہ اللرژک کانٹیک ڈرماتائٹس ہوتا ہے وہ باڈی کا اللرژک رسپونس آتا ہے جب آپ ایسے کیمیکلی کرتے ہیں مہندی کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں یا سپوس کے بلیچ کرتے ہیں کچھ بھی ایسے چیز جیز کریں جس سے باڈی اللرژک ہو چکی ہوئی ہے تو اس کا ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشن ہی ہوتا ہے کہ ہم فار ٹائم بینگ تو ان کو ٹریٹ کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں لیکن اگر دوبارہ وہ چیز استعمال کی جائے گا تو دوبارہ اس طرح کا اللرژک رسپونس آئے گا تو اس لئے اس کا جو سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ وہ پرونٹیو ہے کہ آپ دوبارہ وہ چیز استعمال ہی نہ کریں صحیح یہ بھی سننے میں آئے کہ خواتین کیونکہ بیوٹی کانشنس ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جو دل ان کا ہے وہ کر کے رہیں لیکن جس طرح کے اللرژک رسپونس کے ہم بات کر رہے ہیں ایسے میں انٹی اللرژک کا استعمال کر کے پھر وہ کام کرا لینا کیا یہ ٹھیک ہے سیف ہے یا اس کے بھی نقصان ہو سکتے بلکل بھی سیف نہیں ہے آپ اگر انٹی اللرژک یوز کرتے ہیں انٹی اللرژک تو ہم بھی دیتے ہیں لیکن ہوتا کہ انٹی اللرژک وہ تو اچانک سے آ گیا کسی کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مہندی لگائیں گے تو اس طرح اللرژی ہو جائے گی صحیح ایڈ دیت ٹائم آپ نے وہ چیز جوز کی اور آپ نے اللرژک رسپونس آیا ڈاکٹر کے پاس اس نے آپ کو ٹریٹ کر دیا دوبارہ جب آپ کریں گے تو باڈی میں آپ کی وہ میمری سیلز ہوتے ہیں جو اس کو ریٹین کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا زیادہ نقصان ہو آپ سب کنٹینیو کر رہے ہیں اسلام علیکم کون ہے کہاں سے اسلام علیکم کون ہے ہمائے ساتھ شوکت محمود بارکار ہوں جی شوکت صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے یہ سر میں پوچھتی ہو جاتی ہے تو پورے جسم پر پھیل جاتی ہے اور یہ موسم سرما میں ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ ایشو یہ موسم سرما میں ہی ہوتا ہے آپ سب کچھ پوچھنا چاہیں شوکت صاحب سے اس طرح بتائیں کہ آپ کو اس میں pimples بھی نکلتے ہیں سر پر اور آپ کو pain بھی ہوتا ہے اس طرح کی نہیں ہوتا ہے اور جسم پر کیسے پھیلتی ہے اس کی خارج بھی ہوتا ہے آپ کو الکی الکی یہ بلکل جیسے نہیں ہو جاتا ہے خوشکی سے بان جاتا ہے جیسے خوشکی نہیں ہوتا ہے جو اس طرح کی زیادہ بان جاتا ہے بس یہ سیمپل ہوئی ہے کہ اس میں جو ڈرائنس کے ہم بات کر رہے تھے بہت شکریہ شوکت صاحب کال کرنے کا پروگرام دیکھتے رہی ہیں اس میں کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ لوگوں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ہیر ہیں وہ ڈینڈرف ہو جاتا ہے اچھا وہ بھی نیچلل پروسیجر ہے کہ کسی کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا تمہارے پاس ٹیٹمنٹ آپشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو انٹی ڈینڈرف شیمپو یوز کریں اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر جب کبھی ہو تو آپ انٹی ڈینڈرف شیمپو یوز کریں جو سکن کی بات کر رہا تھا کہ وہاں پر ہلکہ ہلکہ کسی ڈائنس ہوتی ہے تو اس کا ٹیٹمنٹ آپشن وہی ہے کہ آپ کوشش کر کے سکن کو موسٹرائز کریں دوسرا یہ ہے کہ جو ہم لوگ ریکمینٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سکن پر اولیوائل یوز کریں جس سے مساج کیا جاتا ہے اولیوائل بھی دو ٹائپس کی ہوتا ہے ایک مساج والا ہوتا ہے مساج والا اولیوائل یوز کریں اور آپ کچھ عرصے کے لئے استعمال کریں تو اس سے سکن بہتر بھی ہو جائے یہ سنوے میں بہت زیادہ آتا ہے کہ یہ جو سکری ہو گئی ہے یا خوشکی ہو گئی ہے یہ جہاں باڈی پارٹس پہ گری ہے یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فیس پہ ہی زیادہ گرتی ہے تو وہاں پہ پیمپلز نکل آنا یا وہاں پہ بھی ایچنگ ہونا یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ جو سر کی جلد خراب ہو رہی ہے یا پھر یہ فیس کی جلد بھی خراب ہے اس کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سکری ہو گیا ہے پیمپلز ان لوگوں کو نکلتے ہیں جن کی سکین اویلی ہوتی ہے آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے سراؤنڈنگ میں بھی دوست حباب میں آپ دیکھیں گے جن کو پیمپلز نکل رہے ہیں جن کو اکنی ہو رہی ہے پیمپلز ہم کہتے کہ وہ اکنی ہوتی ہے اکنی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی سکین اویلی ہوتی ہے اویلی سکین کی ایسی ہوتا ہے ہماری باڈی میں ایک پروٹیکٹیو لیئر سی بم بولتا ہے اور سی بم پروڈیکشنingen sensitiv سی ببیشیس گلینڈ ہوتی ہے اس م stallش پرائم پروڈکشن ہوتی ہے کچھ لوگوں میں وہ سی بم پروڈیکشن maior طور ہے جو زیادہ صغ kidney ہوacher ایک سکین کے اوپر آتی ہیں کچھ ہمارے حاصر ہیرے جو الیکل سے پوریڈ ہوتی ہیں آپ اور وقت ہوتی ہیں وہ یہ کہ آپ جو انٹی اکنی سکین وہ ہمارے وہ ہیں فیس واش وہ یوز کریں تاکہ اکنی نہ ہو اور دوسرا سب کو بتانا یہ بہت ضروری ہے اکنی ٹریٹیبل ہے آپ کو جب بھی اکنی ہو آپ ٹیٹ کریں پراپر وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس کی ریاکرنس کے چانسز بھی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ٹائم لی ٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ کیا کرے گی اکنی کی وجہ سے آپ کے فیس پہ پیگمنٹیشن ہوگی آپ کے فیس پہ اسکارز بنیں گے آپ کے فیس کی پوری کی پوری شیپ چینج ہو جائے گی خراب ہو جائے گی اس لیے میں پرسنی طور پہ بہتا ریکمنٹ کرتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ اکنی جب وہ اس کو ٹریٹ کریں اور آپ کی ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا تو وہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے پریشان نہیں ہونا لیکن یہ ٹریٹیبل ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ٹریٹ اگر کروائیں اچھے ڈاکٹر کے پاس ایک ایک سپرٹ سے کنسنٹ کریں تو دیفنیٹلی یہ کیوریبل بھی ہے ٹریٹیبل بھی ہے لیکن ان بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقت میں کچھ نئے ٹاپکس کچھ نئے پروگرامز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے موسیقی